وڈورف فیزرول کی اپلیگیشن ہم نے کانجوگیٹڈ ڈائن سسٹم پر اس سے پہلے اوبزورف کی وڈورف فیزرول ایلفا بیٹا انسیچریٹڈ کاربنائل کمپاؤنڈز کے لیے بھی ایکولی ایفیکٹیو ہے یعنی ان کی ویلیوز پریڈک کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایلفا بیٹا انسیچریٹڈ کاربنائل کاربنائل گروپ کے ساتھ ایک ڈبل بانڈ کانجوگیشن میں اگر موجود ہو تو ہم ان کی پریڈکٹڈ ویلیوز نکال سکتے ہیں بیس ویلیوز اے سائیکلک یا سکس میمبر سائیکلک کی ٹونز ہوں تو ٹو فیفٹین نانو میٹر اگر فائب میمبر سائیکلک کی ٹونز ہیں تو ٹو زیرو ٹو نانو میٹر الڈی ہائیڈز ہیں تو ٹو زیرو سیون نانو میٹر اور اگر کاباکسلک ایسڈ یا اسٹرز ہیں سی ڈبل بانڈ او او ایچ یا سی ڈبل بانڈ او او آر تو پھر 195 نانو میٹر ہم بیس ویلیوز کے طور پر ایڈ کریں گے اور اگر انکریمنٹس اگر ڈبل بانڈ ایکسٹینشن میں آئے گا تو پہلے کی طرح یہاں بھی آسان ہے یاد رکھنا کہ 30 نانو میٹر ایکسٹینڈ ہوتے جائیں گے اگر ہومو ڈائینک کمپننٹ بھی موجود ہے تو 39 نانو میٹر ایڈ کریں گے اگر ایکزو سائیکلک ڈبل بانڈ ہے تو ہر ایکزو سائیکلک کے لیے ہم پانچ نانو میٹر کا اضافہ کریں گے اور الکیر ریزیڈیوز اگر الفا کاربن کے ساتھ ہیں تو 10 نانو میٹر اگر بیٹا کاربن کے ساتھ ہیں تو 12 اگر گاما ڈیلٹا یا ہائر کاربن کے ساتھ ہیں تو اس کے لیے 18 نانو میٹر ہر ایک کے لیے آئیڈ کرتے جائیں گے جیسے یہ اے سائیکلک سسٹم ہے اور اس کے لیے ہم 215 نانو میٹر بیس ویلیو کنسیڈ کر رہے ہیں ڈبل بانڈ کوئی اور ایکسٹینشن میں نہیں ہے اس لیے 0 نانو میٹر اگزو سائیکلک ڈبل بانڈ یہ دھیان میں رکھیں کہ ایک ایسا رنگ سسٹم جس میں کاربنائل گروپ ایکسٹینڈڈ ہے تو اسے بھی کسی جگہ پر اگزو سائیکلک نہیں کہیں گے اگزو سائیکلک کے لیے ہم نے بیان کیا تھا کہ رنگ سے باہر کاربن کے ساتھ ایک ڈبل بانڈ اگر موجود ہو تو اسے اگزو سائیکلک کہیں گے اس رنگ کے اندر تو کوئی اگزو سائیکلک نہیں ہے اس لیے اس کے لیے بھی 0 نانو میٹر الکائل ریزیڈیوز الفا کاربن بیٹا کاربن ایک الفا کاربن کے ساتھ ہے تو 10 نانو میٹر اور ایک ریزیڈیو ایک الکائل گروپ بیٹا کے ساتھ ہے تو 12 نانو میٹر اور ان سب کو ایڈ کریں 237 نانو میٹر ہماری پریڈکٹڈ ویلیو ہے اس مولیکول کی اوبزرڈ ویلیو 234 نانو میٹر اس کے بہت نزدیک ہے کارباکسلک ایسٹس بیس ویلیو 195 نانو میٹر الفا بیٹا انسیچوریٹڈ کاربنائل ڈبل بونڈ کے ساتھ کاربن کو الفا کاربن اور اس کے ساتھ والے کو بیٹا کاربن اور اگر ایکسٹینڈ ہوتے جائیں تو پھر گاما ڈلٹا ایکسٹینڈ کانجوگیشن دونوں یہاں پہ نہیں ہیں اس لئے 0 نانو میٹر الفا پر کوئی ریزیڈیو نہیں ہے لیکن بیٹا پر ایک اور دو الکائل ریزیڈیوز ہیں اور ہر بیٹا کے لئے 12 نانو میٹر ایڈ کرنا تھا تو 2 12 24 219 نانو میٹر 219 یہ پیڈکٹڈ ویلیو ہے لیمڈا میکس کی اور اس کی اوبزرڈ ویلیو 216 نانو میٹرز آ رہی اگر 5 ممبر سائیکلک کی ٹونز ہوں تو پھر اسے 202 نانو میٹر بیس فیلیو دیں گے یہاں 5 ممبر سائیکلک کی ٹونز ہیں ایلفا بیٹا انسیچریٹڈ کاربن آئل کے ساتھ یہ ایلفا کاربن ہے یہ بیٹا کاربن ہے ڈبل بانڈ ایکسٹینشن میں نہیں ہے تو زیرو ایگزو سائیکلک ڈبل بانڈ نہیں ہیں زیرو ایلفا پر ایک الکائل ریزیڈیو ہے اس کا مطلب ہے 10 نانو میٹر اور بیٹا پر ایک اور دو الکائل ریزیڈیوز ہیں یعنی 2 ملٹی پلائی بی 12 24 نانو میٹرز 236 پریڈکٹڈ ویلیو ہے 235 اس کی ایکچول اوبزورڈ ویلیو ہے اس کے مقابلے میں دوسرا سسٹم اسے خیال کیجئے کہ 5 ممبر تو رنگ تو موجود ہیں لیکن یہ سائیکلک کی ٹونز میں نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے ڈبل بانڈ کسی رنگ کا حصہ نہیں ہے اس رنگ کی بجائے یہ رنگ سے باہر موجود ہے اس لئے یہ اے سائیکلک سسٹم کہلائے گا اور ایک اے سائیکلک سسٹم کے لیے بیسک ویلیو یا بیس ویلیو 215 نانو میٹر ہے ڈبل بانڈ ایکسٹینشن میں نہیں ہے تو 0 ایگزو سائیکلک ڈبل بانڈ اگر ایک رنگ کے باہر دو ڈبل بانڈ ایکسٹینڈڈ ہوں تو اس کی ویلیو ڈبل کنسلرک کی جائے گی اگر ایک ڈبل بانڈ کے ساتھ دو رنگ موجود ہیں تو اس کی ویلیو بھی ڈبل کنسلرک کی جائے گی یعنی 2 ملٹیپلائے بائی 5 10 نانو میٹرز الکائل ریزیڈیوز الفا کاربن اور بیٹا کاربن الفا کاربن پر ایک الکائل ریزیڈیو ہے اس لئے 10 نانو میٹر اور بیٹا پر ایک اور دو الکائل ریزیڈیوز ہیں اس لئے 2 ملٹیپلائے بائی 12 24 نانو میٹرز 259 ہماری پیڈکٹڈ ویلیو ہے 258 اس مولیکیول کی اپزورڈ ویلیو ہے اگر ہمارے پاس الفا بیٹا انسچرٹ کاربن آئل کے لئے ایک سے زیادہ آپشن موجود ہیں جیسے یہاں پر بھی الفا بیٹا انسچرٹڈ کاربن آئل ہے اور یہ دوسری سائٹ پر بھی الفا بیٹا انسچرٹڈ کاربن آئل ہے تو پریفرنس کس کو دیں گے کون سے والے کو کنسرٹ کریں گے رول یہ ہے کہ جو زیادہ کونجوگیٹڈ سسٹم ہے جو زیادہ سبچچوٹڈ ہے ہم اسے کنسرٹ کریں گے یعنی ہم اس کی بجائے اس نیچے والے سسٹم کو جس میں یقیناً زیادہ چیز سبچچوٹ ہو رہی ہے ہم اسے کنسرٹ کریں گے سیکلک سیکس میمبر سیکلک کی ٹونز ہیں اس لئے ٹو فیفٹین نانو میٹر ڈبل بانڈ ایکسٹینشن میں نہیں ہے زیرو ایگزو سائیکلک ڈبل بانڈ یس اس رنگ کے باہر یہ ڈبل بانڈ ایگزو سائیکلک ہے اس لئے ہم اس کے لئے پانچ نانو میٹر ایٹ کریں گے اور انکارل ریزیڈیوز ایلفا پر کوئی ریزیڈیو نہیں ہے بیٹا پر دو ہیں ٹو ملٹیپلائے بیٹ ٹوالف ٹونٹی فور ٹو فورٹی فور پریڈکٹڈ اور ٹو فورٹی فائیو اس مولیکول کے لئے اوبزرڈ ویلیو ہے ایلفا بیٹا انسیچریٹڈ کاربون آئل لیکن ایکسٹینشن بھی ہو رہی ہے اس لئے جہاں تک ایکسٹینشن ہو رہی ہے وہ سارا کا سارا ہمارا بیسک سسٹم میں آ جائے گا اور بیس ویلیو جو سکس پیمبر سائیکلک کیٹون کے لئے ہم پلوٹ کریں گے وہ ٹو فیفٹین نانو میٹر ہے چونکہ دو ڈبل بانڈ ایکسٹینشن میں ہیں اس لئے ہر ایک کے لئے تھرٹی نانو میٹرز ایڈ کرنے ہوں گے سکسٹی نانو میٹرز اس مولیکول میں ایک ہومو اینولرڈائنک سسٹم بھی موجود ہے اس لئے ہم اس میں تھرٹی نائن نانو میٹر اس ہومو اینولرڈائن سسٹم کے لئے بھی ایڈ کریں گے ایگزو سائیکلک ڈبل بانڈز اس رنگ کے باہر ایک ایگزو سائیکلک ڈبل بانڈ ہے اور بس تو اس میں پانچ نانو میٹر ہم ایگزو سائیکلک ڈبل بانڈ کے لئے ایڈ کریں گے الفا کاربن پھر بیٹا کاربن پھر گاما کاربن اور پھر ڈلٹا کاربن تو ہم اس کے لئے ویلیوز ایڈ کرتے جائیں گے الفا کے لئے دس الفا پر کوئی سبچچنٹ نہیں ہے بیٹا کاربن پر ایک سبچچنٹ ہے یہ نیچے والے اس کاربن کو ہم سبچچنٹ کنسلن نہیں کریں گے کیونکہ وہ بیسک ڈائن سسٹم کا حصہ بن گیا اس لئے بیٹا پر ایک ٹویلو نانو میٹر اور اس سے اوپر جتنے بھی ہیں انہیں اٹھارہ سے ملٹیپلائے ایک دو اور تین یعنی تھری ملٹیپلائے بائی ایٹین فیفٹی فور نانو میٹرز ہم اس میں ایڈ کریں گے تھری ایٹی فائف نانو میٹر ہماری کیلکولیٹڈ ویلیو ہے اور اس کی اوبزورڈ ویلیو تھری ایٹی ایٹ نانو میٹرز ہیں اس طرح مختلف ایلفہ بیٹا انسٹریٹڈ کاربنائل کمپاؤنڈز کے لیے ہم نے اوبزورڈ کیا کہ ہم کیلکولیٹ کریں اور وہ اوبزورڈ یا جو ویلیوز ہم انسٹرمنٹ سے نکال رہے ہیں اس کے بہت نزدیک آتی ہیں یہ تمام ڈیٹا جو میں نے اس امیدول میں یا اس سے پہلے شو کیا ہے یہ داکٹر یونس کی بک جو ٹیکس بک آف آگینک کیمسٹری اس میں موجود ہے اور بھی ٹیکس بک آف آگینک کیمسٹری جو مارکٹ میں دستیاب ہیں ان میں بھی سپیکٹرسکوپی کی چپٹر میں یہ ویلیوز اور ان سے ریلیٹڈ اگزیمپلز ہمیں مل جائیں گی اس کے علاوہ انٹرڈکشن آف سپیکٹرسکوپی بائی پیویا اس میں بھی ہمیں یہ ویلیوز مل سکتی ہیں جنہیں ہم اپنے پریکٹس کے لیے مزید استعمال کر سکتے ہیں